موسیقی 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 کرتا ہے ویسے یہ نہیں کرتے ہیں ساتھ دوتھرے بھاگنے والے ہیں اور جس طرح اللہ اور اس کا رسول خیبر کو فتح کرنے والے اسے محبت کرتے ہیں اس طرح کسی اور سے کیسے کرتے ہیں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کل علم اسے ملے گا کل علم یہ پاک رسول نے فرما دیا اب میں ایک اور رویت پیش کر رہا ہوں امو المومنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رویت فرماتی ہے اور کتیام کتاب میں نہیں میں نے پہلے بھی بخاری کا اب پھر بخاری کا میں کوشش کیا کرتا ہوں سہا ستہ میں حوالہ دیا جائے تاکہ زیادہ تر لوگ اس پر طرف توجہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں میرا بابا ابو بکر اور حضرت میرے چچا عمر ساری رات یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کل یہ علم ہمیں مل جائے اللہ اکبر یہ دعا کرتے یا اللہ تو کیا نہیں کر سکتا یہ علم ہمیں مل جائے کیا مل جائے علم لفظ علم موجود ہے تمہاری ماں علم کے لینے کی دعائیں کریں اور تم علم کے منکر بن کے فتوے لگاؤ اور آگ میرے بات ذہن میں آگئی وہ قصیدہ جو آیا مولا میرا بھی گھر ہوئے اسے علمان چھاں ہوئے اس کی طرز پہ جو قصیدہ بنایا گیا اور وہیں دعویٰ کرتے ہیں نات بنائی گئی قصیدہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی آل کو مانتے ہیں کیسے آل کو مانتے ہو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو قصیدے کے نات کے ہیں ہی منکر میں ان کی بات نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قصیدے کے نات کے ماندے والے ہیں انہوں نے قصیدہ بنایا میرے مولا میرا بھی گھر ہوئے اس پہ رحمت دی چھاں ہوئے تو تم علم کچھ رحمت نہیں مانتے ہو خدا کا پرچم ہو مصطفیٰ کا پرچم ارے جس گھر پہ رحمت مصطفیٰ ہو اس پہ مصطفیٰ کا پرچم ہونا لازم ہے اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ یہ دو چار دن پہلے سنے مولا میرا بھی گھر ہوئے تو رحمت دی چھاں ہوئے اور میرے دروازے لکھیا نبی پاک جانا ہوئے جبکہ قصیدے میں تب پنیاں بارہ نہ ہوئے جبکہ میرے نبی فرماتر سہاستہ کی کتاب میں وجود ہے کسی نے میرے نبی پہ درود آ کے بجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد اتنا کہا کہ خموص ہو گیا امام پیغمبر کے چہرے کا رنگ اکدس بدلا اور بول کے کہا لا تسلیل بطرہ مجھ پہ کبھی بھی دمکہ کی درود مت بھیجنا اگر مجھ پہ درود بھیجنا چاہتے ہو تو میری آل کو شامل کرو سبحان اللہ مجھے میری آل کو چھوڑ کے درود نہیں چاہیے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تو تم آل کو چھوڑ کر کیسی نہ دیں کیسے کسی دیں اسی آل کے لیے تو مصطفیٰ نے کہا قُن لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْغُرْبَ سبحان اللہ کل علم اسے دوں گا اور اس علم کے لیے ام المومنین دعائیں کرتی رہی ہے ہمیں مل جائے لیکن ملا کسے سارے صحابہ کا مرمہ تھا نبی تینہ خابر پہ کھڑے تھے کھڑا ہوں کہا اینا اینا علی عمر احمی تعالی جس کو بھلایا تھا سارے مجھے میں آشکر کہا کہاں علی عمر احمی تعالی علی کو علم دیا اب جس کے مونا کو ملا تھا وہی لگائیں گے نا جن کے رہبر اس کی خواہش رکھتے رہ گئے وہ تو مخالفت ہی کریں گے اور وہ مخالفت کر رہے ہیں اور آخری بات کر دوں چونکہ ٹائم نہیں ہے وہ علم جو خیبر میں آیا تھا خیبر فتح نہ ہوتا اچلان خاتم ہو جاتا خیبر بہت بڑی جنگ تھی بہت بڑا جنگ جو تھا اور فدق بھی اس کے بعد آیا فدق میں بھی یہودی رہتے تھے فدق کے یہودیوں نے یہ سوچا کہ اگر تو مسلمان خیبر سے ہار گئے تو یہ شکفت خردہ ہوں گے واپسی یہاں سے گذرے گے ہم حملہ کر کے ختم کر دیں گے اور اگر جیت گئے خیبر مرحب سے تو جو مرحب سے جیت جائیں گے ہم کیا ان کے آگے انہوں نے جزیوں کے طور پر مرحب سے بھی جیت گئے علی جیت گئے تو جزیوں کے طور پر آدھا فدق رسول اللہ کو دے دیا تھا فدق لفظ فدق ہے فدق نہیں فدق رسول اللہ کو دے دیا تھا اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ قطع وہ اراضی جو تم جنگ کر کے گھوڑے دورا کے حاصل کرو وہ مالِ غمیمت سب کے لئے ہیں لیکن جو بغیر گھوڑے دوراوں حاصل ہو وہ میرے رسول کا مال ہے تو فدق میرے رسول کا مال تھا جو اپنی جندگی میں اپنی بیٹی کو ہبا کر کے جلے گئے تھے تو جنگِ خیبر فتح ہوئی علم ملا علی ابن عوی طالب کو اور وہ علم علی نے دیا اپنے بیٹے عباس کو اور وہی علم لے کر عباس اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے نکلنا کیوں پڑا توجہ لوگوں نے سوچے ہی نہیں یہ آج جو پہلے دوسرے تیسے چوتھے پانچوے ستے میں خلیفہ کی بات کرتے ہیں اور خلیفہ راشد جو آپ نے لفظ کہا تھا ہم نہیں کہتے خلیفہ راشد راشد اسے کہتے ہیں جو رہبر ہو رہبر حق ہو ہم کسی کو خلیفہ راشد نہیں کہتے سوائے علی کے کسی دیگہ وہ آ جاتا ہے اس کی حوالے سے علی رہبر حق ہے اس کے علاوہ کل نہیں اور آج تک تو یہی نہیں تیہ ہو سکا کہ کتنے ہیں کیونکہ پانچوے مقام پہ جو جدید کا باپ آیا تھا اور چھٹے مقام پہ خود جدید آیا تھا ان کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو جس کے بارے میں رسول اللہ فرمایا تھا کہ اگر تم اسے میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو تم نے بجائے قتل کر کے اس کو سارا کو بٹا دیا اور اسے رضی اللہ کہنے چھوڑا دیا ظالم کو تو یہ علم جو تھا میرے خدا کا علم اس نے دیا نبی کو نبی نے دیا علی کو جو ہم چھتوں پہ لگاتے ہیں یہ کچھ اور نہیں یہ میرے نبی کا علم ہے یہ خدا کا برچم ہے جو ملا مولا عباس کو اور اٹھائیس رجب کو حسین بھرا مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ سائے مردود تھے میں کوئی مسائم نہیں پڑھ رہا بلکل مسائم نہیں پڑھنا جو دو باتیں تاریخ کی ارد کرنی ہے کہ یہ جتنی کوشش کربلا کو چھپانے کی کی جاتی ہے اس سے پانچ پرسنٹ صرف کوشش سمجھنے کی کرنی جائے تو حقیقت بادے ہو جائیں گے آج ہمیں سعودی مفتی سعودی ملا ریال خور ملا یہ کہتے ہیں وہ نبرا آئیں گے کہ وہ تو فاصلہ بڑا بنتا ہے پہنچے نہیں جاتا امام حسین تو جنگ کرنے نہیں چاہتے تھے امام حسین تو واپس جہاں جاتے تھے خلیفہ یدید کے پاس کون تھا خلیفہ یدید فاسق پہ کہتے ہو کہ جس کے بارے میں ارام حسین علیہ السلام نے ولید کا دربار میں کہا تھا ولید تو یدید کے لیے میری بیعت مانتا ہے انہوں فاسق وہ فاسق ہے مشلی لا جباجع مشلہ اور مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرما دیا یہ نہیں فرمایا کہ حسین یدید کی بیعت نہیں کرے گا فرمایا مثلی مجھ جیسا مثلہ اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا آدم سے لے کر قیامت تک جو جو حسینی ہے اور تھا چاہے وہ علی کی صورت میں تھا چاہے وہ حسن کی صورت میں تھا چاہے وہ امام سجاد کی صورت میں تھا کسی نے بھی اپنے دور کے فاسق کی بیعت نہیں کی چاہے وہ اس وقت کا جدید کسی خلیفہ کی صورت میں تھا یا کسی بادشاہ کی صورت میں تھا یا کسی اپنا اپنے خدا کہلوانے والے کی صورت میں تھا کسی حسینی نے یدیدی کی بیعت نہیں کی اس لیے کہا مثلی لا جبا جو مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جب بیعت پہ انکار ہوا آخری بیعت تو امام حسین علیہ السلام اکیلے نے نکلے ابباس بھائی اکبر جیسا بیٹا چند دنوں اور اگر جنگ کرنی ہوتی ہو سلمانو کبلا تھوڑا سا یہ آمداد کرتی جی آخر وہ کونسی اسی ضرورت تھی کہ چھے ماہ کے بچے سے لے کر اور اپنے جو دوست کو آواز دے کے بلایا ہے حبیبی ستہ سال کے بزرز تک کو کبلا حسینی جنگ میں بلایا اپنا ساتھی بنایا بلکل چند لوگوں کو بلایا اور چند لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے چونکہ ٹائم نہیں ہے میں ارض کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کیا تھی انہیں روانگی سے پتا چلے گا کربلا کی جنگ کیا تھی روانہ ہوتے ہوئے علی کی وہ بیٹی جس کی آواز کسی ہمسائے نے نہیں سنی وہ گھر سے نکلی کربلا میں جانے کے لئے کیونکہ پتا تھا کیا ہونے والا ہے اور اصغر جو کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب سورہ کو چھوڑ کر نہیں آ رہا تھا ایک جملہ کہا اور اسی جملے کے ساتھ میں اقتطام کروں گا ایک جملہ کہا امام حسن نے جہاد اکبر پہ جا رہا ہے یہ سارا کافلہ یہ جہاد نہ ہو اسلام نہ ہو یہ جہاد نہ ہو پیغمبر کی نبوت و رسالت باقی نہ بچے خدا کی توہید باقی نہ بچے خدا کی توہید بچانے کے لئے جا رہے ہیں نبوت و رسالت بچانے کے لئے جا رہے ہیں چھے ماہ چند دنوں کے اصغر کو مو کے ساتھ کان لگایا کان کے ساتھ مو لگایا ہے محمد حسن اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات کہی اور وہ جو بات کہی تھی وہ بٹائی نہیں وہ بلکل آخر وقت پر بتائی پوچھا گیا مولا کہا کیا تھا امام نے روکے کہا میں نے کچھ نہیں کہا تھا اصغر نے صرف اتنا کہا تھا ٹھیک ہے اصغر اگر تو اپنی بہن کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو رہ جا جو تیر تو نے کھانا ہے وہ تیری جگہ پہ میں کھانو گا اتنا کہنا تھا یہ چند دنوں کے اصغر نے باہیں اپنی بہن کی گلے سے اتاری بابا ایک طرف کی کہا بابا اپنے حصے کا تیر میں خود کھاؤں گا اور اصغر نے تیر کھایا اکبر نے برچی کھائی حسین کا بدن زخموں سے چور چور ہوا اور حسین نے بول کے کہا اے میرے نانا کا دین اگر تیری بقا تیروں تلواروں کے لئے بنے میں ہے میرے قتل میں ہے تو آؤ تیروں تلواروں حسین کا بدن حاضر ہے موضوع کے نعمان ہو کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواہش پر پورا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے میں مولانا بات کر رہے تھے میں ابھی پہلے تو آپ کا ذکر سن رہا تھا تو مولانا سے میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں جیسے ایک درام بتا دیں کہ شہزادہ علی آسکر کی مسکراحت نے جزید کو ہمیشہ کے لئے تو وہ غربات کر دیا اور اگر شہزادہ دیتا ضرزب ہوتا تو ٹھے کیا ہوتا اس طرح کی بات پر سبحان اللہ قبلہ بہت شکریہ نکوی صاحب آپ نے آخر میں ہم سے اس وقت شامل ہوئے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آج کے پروگرام کو سمیٹ لیں آپ کے بات کے اوپر اسغر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کے اوپر میں صرف یہی چاہوں گا کہ میں منظرِ کربلا کو دیکھا تو منظرِ کربلا کو دیکھا تو چاند کی آنکھ ڈب ڈبائی ہے پیاسے ہی مر گئیں اسغر تو ہندہ کیوں پانی اب لائی ہے یہ نکوی صاحب کل اس کی داستان تھی حدیعہ تبریق پیش کرنے کے لئے اسی طرح بات سے کہوں گا کے چار منٹ کے تین چار منٹ کے اندر وہ روان گئے مدینہ سے کربلا امام حسین پیش کریں اللہمہ صلی اللہمہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جل فرقے ہوں چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے جو کیا وعدہ ازل میں وہ نبھانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے کر دیا مجھ کر دیا مجبور مجھ کو کرنے آیا ہوں سلام کر دیا مجبور مجھ کو کرنے آیا ہوں سلام جا رہا ہوں کربلا واپس نایان نے کے لئے جا رہا ہوں کربلا مجھ کو کرنے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے آ گیا وہ دل بھی شیدت سے تھا جس کا انتظار بیٹھی ہے تیار زینب ساتھ جانے کے لئے بیٹھی ہے تیار زینب ساتھ جانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے ساتھ جانے کے لئے میری قربانیا آ گیا دنیا میں اسگر تیر کھانے کے لئے آ گیا دنیا میں اسگر تیر تیر کھانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے ڈرتی ہے زینب ابھی تک خون روتا ہے سجاد ڈرتی ہے زینب ابھی تک خون روتا ہے سجاد پھر کوئی اس کو نہ کہہ دے شام جانے کے لئے پھر کوئی اس کو نہ کہہ دے شام جانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے موت کی آگوش میں سوئے شبیع مصطفی مات کی آگوش میں سوئے شبیع مصطفی سوچتی ماں رہ گئی دھولا بنانے کے لئے سوچتی ماں رہ گئی دھولا بنانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لئے دھول گیا آشور کا دل چھا گئی تنویر رات دھول گیا آشور کا دن چھا گئی تنویر رات آگلہ ہے شکی خیم جلانے کے لئے آگلہ ہے شکی خیم جلانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں وطن اللہ ہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد عجل فراجٰ سبحاناللہ ماشاء اللہ بہت خوب صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد عجل فراجٰ محمد مقوی صاحب میں ا default جس سے ڈھون رہا تھا ملانیوں بھی سامنے آیا کتاب پیش کر دیتا ہوں آپ کا سوار کا جواب ہے کہ کھولا یہ بھید اشکیہ کی گھبراہت نے کھولا یہ بھید اشکیہ کی گھبراہت نے کیا پشیمان انہیں اسغر کی تڑ پڑاہٹ نے ستم شعار ہوئے سر نگو چلا کر تیر جنگ کو جیت لیا اسغر کی مسکراہٹ نے اس کے ساتھ ان عصر صاحب آپ سے آپ کو شکریہ دا کروں گا اور قبلہ آپ کا بھی شکریہ دا کروں گا اور تمام ناظرین اور ناظر مومین اور مومنہ جو اسے کے ٹیلیوین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہاتھ باندھ کے معذرت کہ آج پھر ہم آپ کی ٹیلیفن کارل نہیں لے سکے ایک پروگرام میں بہت زیادہ ٹاپکس تھے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگرام دیکھیں پھر وہ تین شابان کا پروگرام ہوگا اور اس میں میرے پاس بہت سارے لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور چاہیں گے بھی کیونکہ امام کا جشن ہے تو قبلہ آپ کے ایک ملنے والے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوا نوجوان بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ نے پروگرام میں شرکت کی میں چاہوں گا کہ میری طرح سے آپ سب کو خدا حفظ قبلہ سے درخواست کرنا اس کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کروا دے اور ہما دعا خدا ونجح علم سے محمد وعالم محمد کا واسطہ باب الحباج امام موسع قاضم علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین کی جو جائد شریح آجات ہیں ان کو بورا فرما تمام مومن کی تمام پریشانی کو دور فرما جو بچہ دنیا سے گیا جنت رفع دوست مجھے کا عطا فرما اس کے گھر والوں کو سلوہ حکیم کو سب جنویل عطا فرما من اللہ امام موسع قاضم علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ ہم سب کے مرہومین تمام مومنین کے مرہومین اور بیوارث مومنین مومنات مرہومین جو ہو چکے ہیں سب کو جنت رفع دوست مجھے عطا فرما سب کے ثغیرک پر جنویل عطا فرما سب برقبر کی تکیہ عطا فرما ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد وعالم حمد کو علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے وارش امام شاہ بل اثر و زمان کا دہور جل فرما ہم ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ تجھے تیری حجتوں کا واسطہ جتنے مریض ہیں خصوص علی شان صاحب ان کے گھر والے اور جو مریض ہیں جن مریض لوگوں کی دعائیں ہمارے دعائیں ہیں میری والدہ مریضہ ہیں اور وہ مریض لوگ جو ببرکلی مریض ہیں دعا کر ببرکلی اور جو دیکھ رہے ہیں ناظرین ان کے ذمہ جو دعائیں ہیں اور انہوں میں کو مریض ہیں میری اللہ بیمارے کربلا کی بیماری کا باستہ تمام مریضوں کو شفای کاملا واجن آتا فرما اللہم شلالہ محمد وحجر محمد وحجر